انگریزوں کا جو سرکار تھا نا ان کے دورہ جو ہے جمین دیا گیا اب ایسا دیکھیں وہاں پر وہ ایک طرح سے اس دیش پہ وہ ساسن کر رہے تھے تو جو جمین کا ایک طرح سے سربے بھی کرائے گیا تھا تو انگریز کے دورہ ہی کرائے گیا اور سربے کرانے کے بعد جو ہے ایک طرح سے لوگوں کے بیٹھ جو ہے ایک ختیان بھی دیا گیا یہ آپ جو ہے یعنی بات کر رہے ہیں کہ انیس سو جو ہے چار انیس سو پانچ ہے نا انیس سو آٹھ یا انیس سو جو ہے یعنی چودہ تو پہلے کی بات ہے اسی سمیہ کی بات ہے کہ لوگوں کا جمین کا جو ہے سربے کرائے گیا اور لوگوں کے بیچ میں جو ہے ایک طرح سے ایک ختیان دیا گیا بہت لوگوں کے پاس جو ہے اس جمین کے کاغذات ہیں موجود ہیں اور ایک طرح سے بہت لوگوں کے دورہ جو ہے ایک طرح سے جو انگریز سرکار کے دورہ ان کو جمین دیا گیا مطلب بندوبست کیا گیا یا جو بھی کاغذ دیا گیا تو آج جو ہے ایک طرح سے اس کی اگر مانتہ کی بات کریں کہ آپ کو اگر انگریز سرکار کے دورہ جو انگریز ساسک ہیں اس کے دورہ آپ کو پروپرٹی دیا گیا لیکن آج وہ پروپرٹی میں آپ کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا اور ایسے بھی راج سرکار کے دورہ ہے نا کے دورہ جو بھی ایک طرح سے سروے کیا گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو سروے کیا گیا ہے تو اسی ادھار پہ کیا گیا ہے جو انگریز سرکار کے دورہ ختیان بنایا گیا صرف ایک نئے سیرے سے نئے میجرمنٹ کے ساتھ صرف کیا گیا چلیئے آج جو سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر آگے بات کریں گے سوال ہے کہ میرے پاس جو ہے پتا جی دادا جی کے نام کے جو ہے رجسٹری وغیرہ سب کھیتی یہاں پر سب یعنی کٹی ہوئی ہے اور ڈگری ملی ہوئی ہے جو ہے انگریزی کے ٹائم سے ہی ابھی میرے پتا جی گجر گئے ہیں اس کے بعد کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو ابھی جمین آن لائن میرے دادا پتا جی کے نام سے تھوڑی بہت ہمارے نام سے ہے ہے نا تحصیل جو ہے یہاں پر جو بھی ہے دیکھیں جلا یہاں پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا جو ایک طرح سے ابھی برطمان میں برطمان میں نام درج ہے وہ آپ کے پتا جی کا ہو یا آپ کا نام درج ہو تو برطمان میں آپ کے سمپتی پہ جو نام آپ کا درج ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے آپ کے لئے آپ سب سے پہلے جو بھی سمپتی اس میں سے آپ کے پاس نہیں ہے اس کا پورا ایک ڈیٹیل تیار کر لیں اور اس کو ایک طرح سے ڈیٹیل تیار کرنے کے بعد یہ پتا کر لیں کہ کون کون وقتی ہے جو کی اس کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ سبیل کوٹ جا کر جو ہے یعنی سبیل نیچلی عدالت ہے ٹھیک ہے وہاں پر جا کر جو ہے آپ اس کے خلاف کیس فائل کریں گے یعنی ایک طرح سے ٹائٹل سوٹ کا دعویٰ کریں گے کہ یعنی آپ جو سامنے والا وقتی ہے جس سمپتی کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ اس کا کسی بھی پرکار کا عدیقار نہیں ہے اور یہ گیرنٹی ہے کہ آپ جو ہے اس فیصلے میں کیس جرور جیتے ہیں سوال ہے کہ پھر سادھی جو ہے کہ کیوں ہونی چاہیے اگر پتی کے خود کے پروپرٹی میں اس کا خود کی پتنی کا ہی کوئی عدیقار نہیں ہے اور اس لیے میرے ہسوینڈ ہمیشہ مجھ سے بولتے تھے کہ تمہارا کوئی عدیقار جو ہے نہیں ہے میرے گھر میں جو ہے رہنے کا اگر رہنا ہے تو رینٹ پے وہ رینٹ پے کرنا پڑے گا یہاں پر ہی واز بھیری مس جو ہے یہاں پر اوپ ڈس سوسائیٹی دس سوسائیٹی لاؤ تو ایسے میں تو میریز لاؤ ہی ہٹا دینا چاہیے دیکھیں کس نے کہا کہ عدیقار نہیں ہے ٹھیک ہے عدیقار جو ہے ایک طرح سے ہر بچے کو کوئی جو آج وہ بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ہسوینڈ ہیں وہ کسی کا ایک طرح سے بیٹا ہے ٹھیک ہے اور وہ جس سمپتی کو لے کر ایک تو وہ سمپتی ہوگا کہ انہوں نے خود کم آیا خود سے عرضت کیا ایک وہ سمپتی ہوگا ایک کون سا سمپتی ہوگا ایک وہ سمپتی ہوگا کہ جو ان کو پیتا سے ملا جو پیتا ہے دادا ہے جو بھی ملا ہوگا ان کو اپنا پیتا کا سمپتی تو اس بیٹا کو ملا لیکن وہ پیتا کا سمپتی اگر بیٹی کو بھی ملے گا تو کوئی بیٹی بھی اس سمپتی کا حصے دار ہوگی بیٹا بھی اور بیٹی بھی بیٹی بھی جو ہے اپنا پیسہ کما کر جو ہے اپنا سیلف ایکوائر پروپرٹی بنانے کے لیے ستنتر ہے اور بیٹا بھی بنانے کے لیے ستنتر ہے اب رہی بات جو ہے آپ نے جیسے بولا کی ادھیکار کی بات تو بالکل ادھیکار ہے کہ اگر مال لیتے ہیں کوئی پتنی ہے ٹھیک ہے پتنی ہے اور اگر ان کا مال لیتے ہیں کوئی پتی کے دوارا جو ہے تلاک ہی دیا جاتا ہے تو پتی کا جو انکم ہے اس ادھار پہ جو پتی کا انکم ہے اس کے ادھار پہ پتنی کا مینٹیننس تیہ کیا جائے گا اور اس حساب سے منتھلی آپ کو پیسہ ملے گا اور نہیں تو سارا پیسہ اگر آدیس ہوتا ہے تو ایک ساتھ کلکولیٹ کر کے دینا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ادھیکار ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ کا جو پتا کی سمپتی ہے اس میں تو آپ کا ادھیکار بنتا ہی ہے سوالہ سر میرے پتا نے اپنی کمائی سے ایک بگا جمین خریدا جس میں آدھا بگا مام سے تھا آدھا بگا میرے چھوٹے بھائی کے نام سے خریدا تو کرپیا بتائیں کی اس میں میرا حق کتنا ہوگا جبکہ ہم دو بھائی ہیں دیکھیں ایک طرح سے اب یہ اگر ماں لیتے ہیں آپ کے کانونی طریقے سے اگر حق کی بات کریں تو اگر یہ آدھا جو ہے آپ کے بھائی چھوٹے بھائی کے نام سے خرید دیا گیا اور آدھا جو ہے وہ ماں کے نام سے خرید دیا گیا پتا نے اپنی کمائی سے خردہ ہے تو ماں والا جو ہوگا نا اس میں آپ کا 50% یعنی یہ پارٹ ماں کی مرتیو کے بعد جو ہے حق ہوگا حق ہوگا اگر آپ بھائی کے تو مل گیا آدھا لیکن اگر ماں چاہتی ہے کہ نہیں ہم جو ایک طرح سے جو اور دوسرا بیٹا ہے اس کو یہ پورا حصہ دیں تو ماں سے بھی آپ یہ جو ہے آپ وصیت کے طور پر یا جو ہے ایک طرح سے یا ریجسٹر کر کے جو ہے آپ ماں سے بھی لے سکتے ہیں تو یعنی یہ تبہ سمپتی پہ حق بنے گا انتھا نہیں بنے گا سوالہ سر میرے دادا جی کی خود کی خریدی سمپتی ہے میرے دادا جی مر گئے ان کے مرنے کے بعد چاچا میرے پتا جی کو حصہ نہیں دے رہے اور وہ کہہ رہے کہ دادا جی وہ گھر جو ہے پوتی کو دیئے ہیں پر ان کے کچھ بھی لکھیت پرمان نہیں ہے تو سر کیا میرے پتا جی کو حصہ ملے گا اگر ملے گا تو کیا جو ہے کیسے کرپیا بتائیں میں پریسان ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہے ایک طرح سے کہنے سے کوئی بھی جو آپ کے چاچا ہے وہ کہہ دیئے اب بس وہ بات جو ہے ہو گیا یہ تو سمبھب نہیں ہے اب اگر حصے والی بات ہے تو سب سے پہلے اگر مال لیتے ہیں آپ کو پورا پریاس تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اگر گرام ان چھتر سے بلونگ کرتے ہیں تو گرام پنچائت کا جو ہے ہے نا پنچائت کا سہارا لے پہلا پریاس آپ کو کرنا چاہیے اگر مال لیتے ہیں اگر یہاں پر نگر جو ہے تو نگر پالی کا جو ہے ہے نا نگر پارشت کے جو سدس ہیں تو اس سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا کام آپ کر سکتے ہیں نگر فالی لگا تیسرا جو پرکریا ہے کہ آپ کوٹ میں پارٹیسن سوٹ ڈائل کر دیں یہ ایک بٹوارا کا کیس ہے اس میں جو ہے آپ کو حصہ جو ہے ایک طرح سے جو دو بھائی ہیں پتا کے جو سمپتی ہے دو بھائی ہیں یہاں پر تو اس میں سے جو ہے آپ کو جو بھی سیئر ہے آپ کا بنے گا یعنی وہ آپ کو ملے گا یہاں پر کسی کے موقع کہنے سے کوئی بھی اس کا مانتہ کوٹ میں نہیں ہوتا ہے اگر وہ دادا جی کی اپنی خردی سمپتی تھی لیکن دادا جی اس کو جو ہے کوئی ریجسٹر ڈیڑ بنا کے جاتے کوئی وسیعت بنا کے جاتے تو اس کا مانتہ ضرور دیا جاتا ہے سوال اگر کوئی بھی جو ہے پریبار کا صدس سے جو ہے بینہ بٹوارے کی جمین کسی کو ریجسٹری کرتا ہے جو کی پیترک سمپتی ہے کسی نیرت کرنے کا طریقہ کتنے دن تک جو ہے کر سکتے ہیں جبکہ پریبار کا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اسی ریٹ میں وہ جمین گھر گھر میں نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سیدھی سی بات ہے اگر کوئی بھی صدس جو ہے بینہ بٹوارہ کا سمپتی بیجتا ہے اب وہ دینا چاہے نہیں دینا چاہے وہ الگ سی بات ہے اگر بینہ بٹوارے کی وہ سمپتی کو بیجتا ہے تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے یعنی اس کو کینسل کرا سکتے ہیں رہی بات کی اگر اس طرح کا بیباد ہے تو پریاس کریں کہ تین سال جو ہے کے اندر جو ہے آپ پریاس کریں کہ کیس فائل کر دیں سوالہ سر جی پلیز ریپلائی مار کمنٹ میرے چاچا نے پہترک سمپتی کو پورا اکیلے چاچا نے سو سیل کر دیا دوزر پندرہ میں دوزر بیس میں چاچا کی جو ہے ڈیت ہو گئی ہے اور جو ہے ہمیں اب پتہ چلا کہ ہمارا پہترک سمپتی جو ہے یعنی کو چاچا نے اکیلے ہی سیل کر دیا تو کیا کیس کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ایسے پیسیفک ریلیف ایکٹ میں ایسا پرابدھان ہے کہ آپ جو ہے ایک طرح سے اس سمپتی کا جو 50% ہے نا وہ آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں مطلب پوری جمین اگر وہ بیچے ہیں تو آدھا حصہ بھی اگر آپ کا بیچ چکے ہیں اور یہ ثابت ہوگا تو کوٹ کے دوارہ جو ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا اور وہ اگر اس کا داکل خارج بھی کرائے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سارا پلوٹ کا آدھا آدھا ہاف ہاف ہو جائے گا جو لوگ اس میں انبالب ہیں اس لئے کہ کوئی بھی جو ہے کسی کا حق نہیں بیچ سکتا ہے ایسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبال ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں